بسم اللہ الرحمنہ ہوں رسپیکٹیڈ ایسپارینٹس اسلام علیکم بھابر ندیم ہے رسپیکٹیڈ ایسپارینٹس میں کوٹ پریکٹس ایکزیمنٹ کوٹ پریکٹس کی جو سیریز ہے اس میں میں آپ کو فیملی لاؤز کرواؤں گا فرم پریکٹیکل اپروچ اس میں میں آپ کو جو موٹے موٹے کمسپٹ ہیں جو روزانہ کوٹ میں اپلائے ہوتے ہیں اور جو مچ ایکسپیکٹیڈ ہے پیپر میں آنے کے لیے وہ بتاتا جاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو جو اگزیم کے پوائنٹ او ڈیو سے ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہوں گے ان کو ٹک مار کرواتا جاؤں گا اور مینوائل آپ مجھے پروپوزیشن سال پاسٹ پیپر جو ہیں وہ مجھے واتس ایپ کرتے جائیں گے اور وہ میں ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے فیملی لاؤ کے وہ سال کرواتا جاؤں گا انشاءاللہ اس میں سے آپ کے ایک یا دو کوسٹنز ہو جائیں گے ساتھ میں لینڈ مارک جیجمنٹ جو ہے وہ میں آپ کوئی سینس میں کہ پروپوزیشنل کوسٹنز جیسے آج آپ ایکسپیئنس کریں گے ان کی بنیاد پر وہ آپ کو سال کرواتا جاؤں گا اگر کوئی پروپوزیشن پیپر میں ایکسپیکٹیڈ ہوگی یا آرڈر ایکسپیکٹیڈ ہوگا وہ میں آپ کو کرواتا جاؤں گا اور بہت ایزی ہے آپ دیکھتے جائیے گا سنتے جائیے گا اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ آتی جائے گی یہ جو فیملی کوٹ ایکٹ ہے اس میں سے یہ کوئیسٹن آپ کو مست ہے اس کو مست کرتے ہیں ویسے تو آپ نے پڑا ہوگا لیکن میں آپ کو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرواؤں گا تو فیملی کوٹ ایکٹ ہے اس کی پریامبل کو یاد رکھئے کہ یہ ایکٹ کس لیے بنایا ہے فار دی ایکسپیشیس سیٹلمنٹ اینڈ ڈسپوزل اف ڈسپیوز ریٹن ٹو میرے جائے فیملی افیرز بس اس کو یاد رکھ لیجئے اس کے بعد سیکشن one important نہیں ہے ٹھیک ہے یہ one نہیں ہے important چھوڑ دیں اس کو اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد two definition اچھا definition میں بھی صرف ایک ایسی definition ہے جو important ہے لیکن وہ definition سمجھانے کا میرا اپنا ایک style ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے آپ کے لیے ایک proposition draft دی ہے وہ یہ ہے فیسیостہ صاف کی بخصی相 صوری ہیلی لیکن اپ، من و 700 کردی ہے ڈسپاڍتą ٹوزل مورسہ نمک ٹھیک Ahzہ بڑھنے والی دی کاکہ نانسی خسکن او ڈسپوزل so this name may kindly be deleted what is your opinion answer with reasons لیں جی بی بی نے دعویٰ کیا ہے کس کا ڈعوی آرٹیکلز کا اس بنیاد پہ کہ میرا سمان جہیز جو ہے وہ ہے کس کے قبضے میں وہ میرا سمان جہیز ہے اس کے قبضے میں defendant number one husband اور defendant number two father in law ٹھیک ہے تو وہ ہے تو وہ مجھے دلائے جائے اب جو defendant number two father in law اس نے ایک application دے دی ہے کہ بھئی یہ family matter ہے یہ تو between spouses ہے تو پھر میرا نام اس لئے اس کو delete کیا جائے تو وہ کہہ رہا ہے آپ کا کیا opinion ہے کیا وہ defendant number two party ہے یا نہیں ہے جو مرسی آنسر دیں لیکن with reasons دیں تو یہ with reasons میں نے آپ کو بتایا تھا finding followed by reasons تو بچوں آپ guess کر لو جو آپ کا mind کہتا ہے تو آگلی سلائیڈ کے اوپر میں آپ کو جواب کے اوپر لے کے چلتا ہوں آنسر اب آپ نے بھی کسی proposition کا ایسی جواب دینا ہے is in sassy party to the suit for recovery of دعوی articles because plaintiff has specifically pleaded that her دعوی articles are not only in possession of husband defendant number one but also in possession of father-in-law defendant number two دیکھے نا بچوں اس نے کیا لکھا بھی بھی نے with the assertion that our double articles are in possession of defendants دونوں کے ایک عبزے میں ہے ٹھیک ہے اچھا جی further اب جس لئے میں نے یہ proposition دی ہے family court act does not limit family matter to the spouses and as per section to one day of the family court act world party includes any person whose presence is necessary for the proper decision of the dispute تو میں نے کہا ایک تو بی بی نے اپنی plate میں جو ہے وہ specifically لکھا ہے کہ میرا میرا اسمان جی جو ہے وہ میرے father-in-law کے قبضے میں ہے اور دوسرا جو family court act کا section to one day وہ بھی یہ کہتا ہے کہ party کی definition میں ہر وہ بندہ شامل ہے ہر وہ بندہ شامل ہے جو whose presence is necessary for the proper decision of the dispute تو بچوں یہی وہ definition is important جو میں آپ کو پڑھانا چاہا رہا تھا اور یہ paper میں آپ کو آ بھی سکتا ہے question یہ دیکھیں two day the party shall include any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and home the family court adds as a party to set dispute ٹھیک ہے تو بچوں آپ کو سمجھ آگی اب یہ proposition میں نے نہیں بنائی یہ میں نے proposition case law میں سے ڈھونڈی ہے یہ case law ہے اس میں سے میں نے ڈھونڈی ہے لیکن case law کی citation نہیں ہے آپ نے یاد کرنی بس آپ اس کا facts کے حساب سے اس کا principle جو ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو بچوں بولو کیا سمجھ آئی آپ کو اچھا ایک اور proposition کرتے ہیں وہ آپ پودی solve کر لیں لیکن وہ بھی case law ہے اس میں میں ہوا ہوا یہ ہے کہ plaintiff after the death of harassment filed suit for recovery of W against relative of the decision both the court concurrently dismissed the suit and appeal filed by plaintiff found the ground that the suit was only maintainable because between the spouses validity world party had a very wide meaning and was not necessarily confined to the spouses and it include any person which is in the consideration of family court was necessary for proper decision of the dispute and whom the family court might add as a party to dispute any suit of subject covered by schedule of paxan family court could be instituted before family court claim of plaintiff for recovery of doubt article available at the serial number 8 of this this law बच्चो यह प्रपोजिशन पता किया थी यह proposition यह थी कि बीबी का husband फोट हो गया ठीक है तो अब बीबी ने उसके जिसके कबसे में उसका समान जीज़ था उसने उसके खलाफ family mater का दावा कर दिया अच्छा जो नीचे वाली family court थी उसने भी यह लिख के दावा खारज कर दिया कि यह family mater आए नहीं वो तो मर गया वो जो husband है वो तो मर चुका है आप तो husband और वाई वाई वाल relationship नहीं है उसके बाद जो जो एपलट court थी उसने भी का family court ने ठीक है लेकर high court ने का कि नीचे वाली दोनों court ने गलत किया है क्योंकि उन्होंने party की definition नहीं पड़ी party की अगर definition पढ़ लेते तो उनको पता होता कि अगर husband मर गया है तो उसके बाद उसके वो लोग जो उसके कबजे में है वो उसमें नसेसिप party है और वरहे का family matter ही मैं पहले भी आपको एक बता चुका हूँ parties का world ये parties to the suit ये decide नहीं करेंगे ये family matter है या नहीं है subject matter decide करेगा कि वो family matter है कि नहीं है चुके उसने डावरी आर्टिकल मांगी है लहाज़ वो दावा family court ने ही जो जो करना था वो सुनना था तो बच्चों हो क्या आप लोगों को जो है वो समझागी कुमेंट जरूर कीजिएगा मुझे जरूर बताइएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए जजाक लाल नाफिस